اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے ایک مزدار سی رسپی لے کر آئی ہوں جو ہے کچھے کیمے کے کباب یہ بہت ہی مزدار اور کم وقت میں بننے والے کباب ہیں اور یہ بہت ہی اندر سے بھی نرم ہوتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک چٹنی تیار کریں گے جی ویورز یہاں پہ میں نے ہاف کپ امڈی لی لی ہے اور تقریباً ایک کلاس پانی میں میں نے اسے بھگو کے رکھ دیا ہے اب اس کے اندر میں 2 ٹیبل سپون سوکا پودینہ ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں نے 1 ٹی سپون اس میں سوڑ ڈائٹ کر دیا ہے ہم ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اور 10 سے 15 منٹ کے لئے ہم رکھ دیں گے جب امڈی نرم ہو جائے گی تو ہاتھ کے مند سے بھی گھٹلیاں نکال لیں گے اور پھر ہمارے چٹنی تیار ہو جائے گی کباب تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک کب بیسن لیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے بیسن ڈالنے سے کباب بہت نرم اور ٹیسٹی بنتے ہیں اسے بس میڈیم فلیم پہ آپ نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور جب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے خوشبو آنے لگے تو اس کا مطلب ہے ہمارا بیسن بن چکا ہے جی ویورز ہمارا بیسن تیار ہو چکا ہے ہم اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے میں نے یہاں پہ آدھا کلو کیمہ لے لیا ہے کیمہ بیف یا مٹن کسی کا بھی لے سکتے ہیں اب یہاں پہ تین سے چار ہری مرچے ہیں دو سے تین پیاس کا آٹنی ہے بھریق بھریق اور ٹو ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ ہے اب ان سب چیزوں کو ہم کیمہ کے اندر مکس کریں گے ہاں جی ویورز اب یہ کیمہ کے اندر میں نے سب سے پہلے ہری مرچے پھر پیاس اور ادھر کلیسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اور اب بھونہ ہوا بیسن بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اب ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون پیسٹ ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون گرم مسالہ اور ون ٹیبل سپون سوکا دھنیا ڈال دیں گے اور اس کے اندر ساتھ ہی ہم نے چار انڈیں بھی شامل کر دینا ہے جی ویورز ساری چیزیں ہم نے ڈال لی ہیں اب ہم انہیں اچھے سی مکس کر لیں گے جی ویورز آپ نے دیکھا کہ ہمارا مکسر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے کباب تیار کریں گے تو سب سے پہلے تھوڑا سا مکسر لیں گے اس طرح سے اور ہاتھ کی مدد سے کباب بنا لینا ہے اور اسے اچھی سی شیپ دے دیں گے اب تبے پہ تھوڑا سا آل ڈال کی ان کباب کو رکھتے جائیں گے اور انہیں شیڈو فرائی کر لیں گے کباب ایک سائٹ سے گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح گولڈن کر لیں گے جب دونوں سائٹ سے اچھی طرح گولڈن ہو جائیں تو پھر یہ ریڈی ہو جائیں گے اور ہم انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے مزیدار سے ایک اچھے کیمے کے کباب تیار ہو چکے ہیں ضرور ٹرائے کیے جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہم نے ایملی کی چٹنی بنائی ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے اور جب بھی ہم یہ کباب بناتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ چٹنی ضرور بناتے ہیں کیونکہ اسی کے ساتھ بہت زیادہ مزا آتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں ملتے ہیں ایک نیکس ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوی یاد رکھئے گا اللہ حافظ